بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الیوم الدین اما بعد محترم حضرات اور خواتین اسلام موجودہ حالات میں جو وباپ ہوت پڑی ہے اس تناظر میں آپ سبی حضرات کو پتا ہے کہ بہت ساری باتیں سوشل میڈیا میں عام ہو رہی ہیں اور لوگ ان کے سلسلے میں بہت سارے یقین کرنے والے ہیں تو بہت سارے شک و شبہ میں مبتلا لوگ ہیں اور بہت سارے لوگ تردد کا شکار ہوتے ہیں کیا حقیقت ہے اس کی انہی میں سے ایک خبر یہ بھی ہے حالانکہ یہ خبر ابھی تک تیہ نہیں ہے کہ امسال حج کے سلسلے میں شکوک و شبہات نظر آ رہے ہیں جیسے ہی یہ خبر پھیلی لوگوں کے اندر تو لوگوں کے اندر طرح طرح کے سوالات پیدا ہوئے اور انہی میں سے ایک سوال ہمارے اپنے ایک ساتھی نے ہمارے سامنے رکھا اور وہ سوال یہ تھا کہ سعی بخاری کی ایک روایت ہے جس میں نبی علیہ السلام سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ حج بیت اللہ ترک کر دیا جائے یعنی حج بیت اللہ کا متروک ہونا حج بیت اللہ کا چھوڑ جانا یا چھوڑ دینا یہ جو ہے قیامت کے قائم ہونے کی نشانی ہے تو یہ جو سوال تھا ان کا سوال یہ تھا کہ کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ بات صحیح ہے کہ اگر حج نہ ہوا تو قیامت آ جائے گی قیامت قریب ہے ایک دم یہ ان کا سوال تھا میں سب سے پہلے تو اس غلط فہمی کا ازالہ کر دینا چاہتا ہوں کہ حج بیت اللہ کے سلسلے میں اس قسم کے شکوک و شبہات کو پہلے سوشل میڈیا پر آنے والی خبروں کی روشنی میں آپ یقین نہ کریں جب تک کوئی معتبر خبر آپ کے پاس نہ ہے میں آپ کو بتاؤں یہ غلط فہمی جہاں تک ہم نے معلوم کیا پتا چلا تو اس طرح پھیلی کہ کسی ایک آفریقی ملک کے اندر وہاں سعودی نمائندوں میں سے کسی نے یہ بیان دیا تھا کہ ابھی تک حکومت نے حج کے سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے کینسل کرنے کا فیصلہ نہیں لیا ہے لیکن لوگوں سے درخواست یہ کی جاتی ہے کہ بوکنگ وغیرہ کرنے میں جلدی نہ کریں بوکنگ وغیرہ کرنے میں جیسے ٹور آپریٹرز وغیرہ لوگوں سے بوکنگ لے لیتے ہیں لوگوں سے پیسہ لے لیتے ہیں اس میں جلدی نہ کریں تھوڑا سا انتظار کریں تو یہ عربی میں انہوں نے کیا تھا تو اس کا ترجمہ کرنے والے نے یا اس کا خلاصہ لکھنے والے نے کچھ ایسی غلطی کی کہ اس نے ترجمہ میں یوں کہہ دیا کہ سعودی عرب نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ابھی حج نہیں ہوگا اس لئے لوگ بوکنگ وغیرہ کرنے سے رکھ جائیں اب لوگوں کے اندر یہ قسم کا اشکال پیدا ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابھی پچھلے دنوں دو چار دن دو دن پہلے تقریباً سعودی حکومت کی طرف سے یہ وضاحت بھی کچھ اداروں کے اعتبار کے بعد یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ ہدایت آئی ہے پڑوسی ملک پاکستان کے کچھ لوگوں نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ سعودی حکومت نے وہاں کے پاکستان کے جو لوگ تھے ان لوگوں سے حج کے سلسلے میں وہاں کے ٹور آپٹیٹس وغیرہ سے یہ کہا ہے کہ امسال حج ہوگا لیکن اس کے لئے حکومت اپنی ترتیبات الگ سے بنائے گی جس میں ہوتل کی بوکنگ اور فراہمی وغیرہ کی ذمہ داری بھی حکومت کی طرف سے ہوگی ترتیبات وہی لیں گے جس طرح پہلے لوگوں کے حوالے ہوتے تھے ویسے نہیں ہوں گے بلکہ حکومت اپنے طور پر انتظامات کرنا چاہتی ہے جس میں دو دو مرتبہ یہ کرونا ویرس کے سلسلے میں ٹیسٹ ہو کر ہی پھر کسی آدمی کو حج پر جانے دیا جائے گا یعنی آدمی اپنی طرف سے میڈیکل سیٹیفیکٹ پریزنٹ کرنے کے بعد پیش کرنے کے بعد بھی حکومت اپنی طرف سے ایک تو یہاں جس ملک سے وہ نکل رہے ہیں اور دوسرے وہ جس ملک میں پہنچ رہے ہیں وہاں وہ انتظامات کریں گے میں یہ بات صاف کر دوں کہ ابھی یہ خود بھی تین نہیں ہے کہ کیا حکومت سعودی حکومت یہی سارے انتظامات پورے ملک کے اندر ساری دنیا کے اندر رکھے گی لیکن کم از کم اتنی بات صاف ہوتی ہے کہ پہلے پہل جو غلط فہمی عام ہوئی کہ امسال حج نہیں ہو پائے گا وہ مسئلہ جو ہے صحیح نہیں ہے یہ کم از کم کنفارم ہوتا ہے بقیہ تفصیلات ظاہر بات ہے کہ اس ادارے سے جڑے ہوئے لوگ ٹور آپریٹرس وغیرہ جو براہ راسل سے جڑے ہیں یا ہر علاقے کی جو وزارت حج ہے یا پھر یہ کہ وقبورٹ کے تحت ہمارے پاس جو حج کا شعبہ ہے ان لوگوں کے ذمہ داروں سے باقاعدہ اطلالیں ادھر ادھر کی باتوں پر اعتماد نہ کریں ایک بات لیکن مسئلے کے طور پر یہ مسئلہ ہم سمجھیں فرض کر لیں مان لیں کہ اگر اس بیماری یا وبا کی وجہ سے یا اللہ نہ کرے کل کسی وبا کی وجہ سے دو چار سال بعد ایسا کچھ ہوتا ہے کہ کسی ایک سال یا دو سال حج بیت اللہ مطروق ہو جائے چھوٹ جائے نہ ہو پائے حج لوگ حج نہ کر سکیں تو کیسے کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت فوراں قائم ہو جائے گی جیسا کہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث پڑھ کر بھائی نے سوال کیا ہے تو اس سلسلے میں ہم یہ بات آپ کو بتانا چاہیں گے کہ حدیث کی یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ حج بیت اللہ کا مطروق ہو جانا چھوٹ جانا یہ قیامت کی نشانی ہے لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کسی وبا کسی مجبوری کی وجہ سے چھوٹ جانا اس میں مراد ہے یا پھر یہ کہ ایک الگ صورتحال ہے جب لوگوں کے پاس حج کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گے یہ نہیں کہ ساری دنیا سے لوگ شوق میں ہیں تڑپ رہے جانے کے لئے لیکن کسی رکاوٹ کی وجہ سے نہیں جا پا رہے ہیں یہ کیفیت نہیں بلکہ سارے راستے کھلے بھی ہوں تو لوگوں میں سے کسی کو حج بیت اللہ کا خیال نہیں ہوگا یاد رکھیں اس میں اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ دوسری بات ہے یہ قیامت کے بالکل قریب ہونے والا معاملہ ہے جب دنیا کے اندر دیندار لوگ ختم ہو جائیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھنے کے لئے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ قیامت کی بعض دیگر نشانیوں کا سہارہ لے ان کو سمجھیں اگر ان کو سمجھ لیں گے تو پھر اس حدیث کا سمجھنا آسان ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی سننے ترمیدی اور مصند احمد وغیرہ کی روایت میں حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حالات ایسے نہ ہو جائیں کہ کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہ رہے یعنی قیامت اتنے برے لوگوں پر قائم ہوگی جو لوگ اللہ کا نام بھی لینے والے نہیں ہوں گے اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے ایسے برے لوگ ہوں گے یعنی قیامت کے قریب جاتے جاتے وہ دور آئے گا جب جو ہے اللہ کا نام لینے والے لوگ نہیں رہ جائیں گے ایک دوسری روایت حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ سے آئی ہے جس میں انہوں نے پیر ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل کی ہے مصنف ابن ابی شہبہ وغیرہ کی یہ روایت ہے شیخ علمانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی سنت کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن دیگر تاریخ کی کتابوں وغیرہ میں قیامت کی نشانیوں کے طور پر یہ بات آئی ہے کہ قیامت کے قریب ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ لوگ مدینے میں رہنا چھوڑ دیں گے لوگ مدینے میں رہنا چھوڑ دیں گے اور مدینہ پورا کا پورا ویران ہو جائے گا مدینہ شہر پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ویران ہو جائے گا کوئی نہیں رہے گا آج لوگ کتنی تڑپ رکھتے ہیں مکہ حج کے لئے جانے کے لئے کتنی تڑپ رکھتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے تو کہا قیامت کے قریب وہ وقت بھی آئے گا کہ قیامت کے قریب لوگ مدینے کو چھوڑ دیں گے کوئی نہیں رہے گا وہاں یہاں تک کہ یہاں تک کہ ایک لومڑی مسجد کے مسجد نبوی کے دو سطوروں کے درمیان آ کر نیند پورا کر کے جائے گی آپ کو پتا ہے لومڑی سب سے زیادہ بدکنے والا سب سے زیادہ چوکنہ رہنے والا جانور ہے لیکن وہ اگر سکون سے اپنی نیند پوری کر کے جائے تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی آنے والا نہیں کوئی جانے والا نہیں اتنا اتمنان ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی روایت مسنف ابن ابی شہبہ میں یا بلکہ صحیح ابن حبان میں یہی روایت ان الفاظ کے ساتھ بھی آئی ہے حضرت ابو حریرہ راوی ہیں کہ قیامت کے قریب مدینہ چھوڑ دیا جائے گا رہنا لوگ چھوڑ دیں گے اس میں یہاں تک کہ الفاظ آئے کہ ایک کتہ یا دوسرا الفاظ آئے ایک لومڑی مسجد نبوی کے ستون پر یا ممبر پر آئے گی اور آ کر جو ہے پیشاب کر کے نکل جائے گی یعنی مطلب اس قدر بھی زیادہ ویرانی عام ہوگی اس قدر زیادہ ویرانی عام ہوگی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ روایت سنت کے اعتبار سے ضعیف ہے اور اس لیے اس پر اعتماد نہیں لیکن اہل علم نے جو ذکر کیا قیامت کے نشانی کے طور پر اس زمانے کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس سے مدد ملتی اس لیے بس آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں اس لیے کہ نبی علیہ السلام سے دوسری حسن درجے کی روایت سے یہ بات البتہ ثابت ہے کہ قیامت کے قریب مدینہ ویران ہو جائے گئے یہ حسن درجے کی دوسری روایت سے ثابت ہے بات تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جب لوگ دین سے دین کے معالم سے دینی مقامات سے اتنے لا تعلق ہو جائیں گے تو ظاہر بات ہے حج بیت اللہ بھی چھوڑ دیا جائے گا حج بیت اللہ بھی کرنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا تو اس وقت قیامت قائم ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ درمیان سال کہیں کسی وجہ سے حج اگر چھوڑ جاتا ہے تو وہ اس سے مراد نہیں ہے بلکہ بلکل لیا حج کو چھوڑ دینا وسائل اسباب راستے کھلے ہونے کے باوجود اس سے تعلق نہ رکھنے والی قوم کا اس دنیا میں آ جانا یہ قیامت کی نشانی ہے اس بات کی تائید سب سے زیادہ اگر کسی بات سے ہو سکتی ہے تو صحیح بخاری کی وہی روایت ہے جس روایت کا حوالہ ہمارے اسائل بھائی نے دیا ہے اگر آپ صحیح بخاری کے اسی کتاب الحج میں جا کر جس میں یہ الفاظ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی طرف منصوب ہو کر آئے ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ روایت کے دو ٹکڑے ہیں یہ دوسرا ٹکڑا ہے اسی روایت کا جو پہلا ٹکڑا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ کہ یاجوج اور ماجوج کے اس دنیا میں آ کر جانے کے بعد بھی حج اور عمرے کا سلسلہ جاری رہے گا کہ یہاں حج بیت اللہ کے چھوٹنے سے مراد کون سا چھوٹنا ہے وہ چھوٹنا جو یاجوج ماجوج کے زمانے کے بعد بگاڑ کے زمانے میں اس مقام پہ پہنچے گا جہاں اسباب مہیاں ہو راستے کھلے ہو سب کچھ ہو پھر بھی لوگ حج کرنے نہ جائیں یہ زمانہ مراد نہیں جس زمانے کے اندر کسی وبا کسی مصیبت کسی پریشانی اللہ نہ کرے کبھی کسی جنگ یا اللہ نہ کرے کبھی کسی پریشانی کی صورتحال کی وجہ سے لوگ حج کرنے سے رکھ جائیں کسی وجہ سے یہ مراد نہیں اور دوسری بات یہ کہ حج کے لیے کسی یہاں سے پاکستان سے ہندوستان سے پڑوسی ملکوں سے آگے سے جانا بھی ضروری نہیں اگر قیامت کی نشانی کے طور پر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر وہیں مکہ والے بھی اگر حج کرتے ہوں تو وہ حج ہو رہا ہے ہاں ہم حج نہیں کر پا رہے ہیں یہ ایک اپنی جگہ پہ مسئلہ ہے لیکن قیامت کی نشانی یہ نہیں کہ دنیا سے لوگ حج کرنے نہ جائیں قیامت کی نشانی یہ کہ حج بیت اللہ نہ ہو اور جیسے ہم نے کہا نہ ہو سے بھی مراد اس سے بے رغبتی والی بات ہو اسی لئے یہ بات آپ یاد رکھیں تاریخ میں ایسا پہلی بار نہیں اللہ کا فضل و کرم ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اور اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ امثال حج کو پرسکون انداز میں حسب سابق اللہ تعالیٰ موقع بھی دے لیکن ہم آپ کی اختلاع کے لئے بات بتانا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے تاریخ میں ایسا ہوا ہے کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ لوگ وقتی طور پر کسی موقع پر حج نہیں کر سکے تاریخ میں اس کی بہت سی مثالیں ایک سے زائد مرتبہ ایسا ہو چکا ہے تو یہاں قیامت قائم ہونا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسی کسی وبا کسی پریشانی کی وجہ سے حج نہ ہو تو قیامت آ جائے گی ایک بات ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں مان لیجئے حالانکہ اس کا امکان نہیں حدیث کی اگر سیاق سباق کو آپ دیکھیں گے دوسری حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے تو اس کا مانا آپ کے سامنے واضح ہے لیکن تھوڑی دیر کے لئے اگر مان لے کہ حج بیت اللہ کا چھوٹنا یہ قیامت کی نشانی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ فوراں ہی قائم ہو جائے گی قیامت ابھی قیامت سے پہلے بہت سارے معاملات پیش آنے والے ہیں وہ آ کر رہیں گے اس کے بعد ہی قیامت آئے گی ہاں قیامت کی نشانیاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد سے ہی شروع ہو گئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو اگلیوں کو جوڑ کر کہا نا میں اور قیامت یہ دونوں اس طرح بھیجے گئے یعنی ایک دم قریب میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی نبی آنے والے نہیں ایک دم اللہ کے نبی نے اپنی بعصد کو قیامت کی نشانی قرار دیا تو اسی طرح آپ اس معنی میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کی نشانی ہے لیکن یہ معنی نہیں لے سکتے کہ اب اگر حج نہیں ہوا تو فوراں قیامت آ جائے گی یہ مفہوم لینا درست نہیں ہوگا تو بہرحال یہ ایک سوال تھا ایک استفسار تھا جو ہم تک آیا تھا کہ صحیح بخاری کی اس روایت کے روشنی میں کیا کہتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صحیح بخاری کی اس روایت میں جو متصل سنت کے ساتھ بات آئی ہے وہ پہلے نمبر پہ یہ آئی ہے کہ حج بیت اللہ اور عمرہ یاجوج و ماجوج کے ظاہر ہونے کے بعد بھی جاری رہے گا یہ رہے گا پھر اس کے بعد امام بخاری نے یہ کہا ہے کہ قال عبد الرحمن ان شعبہ شعبہ سے یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک حج بیت اللہ ترک نہ ہو یہ جو ہے حدیث کے الفاظیں آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں برحال اللہ سے دعا کی دیئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان محروموں میں ان بدقسمت لوگوں میں شامل نہ فرمائے جو جن لوگوں کے سامنے یہ سارے ثانحے یہ سارے حادثات ہوتے ہوں یہ وقتی آزمائش ہے اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو سرخرو بنا کر نکالے دنیاوی اعتبار سے محفوظ بنا کر نکالے دینی اعتبار سے اس مسئیبت میں اپنے گناہوں کو معاف کروا کے کامیاب ہو کر نکلنے والے مسلمانوں میں ہم اور آپ کو شامل فرمائے اور جب اپنے پاس بلائے تو ہم اور آپ سب کو ایمان کی حالت میں بلائے ہم اور آپ کو اپنا پسندیدہ اپنے مقرب بندوں میں شامل کر اللہ تعالیٰ بلائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی جان کی مال کی ہم سب کی صحت کی ہم سب کے آل اولاد کی حفاظت فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین